یارو موبائل پر آپ جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان اور اصلی وارث ہیں جن کا نام ہے دندار علی عثمان ان کی ڈیتھ ابھی ایک سال پہلے ہی 18 جنوری 2021 کو ہوئی ہے آپ کو بتا دیں یہ سلطنت عثمانیہ کے 45 سلطان یعنی عثمانی خاندان کے 45 سردار تھے یارو جب 1923 کو سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو عثمانیہ سلطنت کے سارے ہی وارثوں کو ان کے اپنے دیش یعنی ترکی سے باہر کر دیا گیا تھا یہی نہیں مورڈن ترکی کے حکمران مصطفیٰ کمال عطا ترک نے پورے شاہی خاندان کو ٹکڑوں میں باٹ دیا یعنی شاہی خاندان کے کچھ لوگوں کو فرانس بھیجا تو کچھ لوگوں کو مصر بھیجا جس کی وجہ سے پورا عثمانی خاندان نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ گیا اور دھیرے دھیرے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے گھر پر غریبی نے دستک دیتی ایسے ہی مشکل بھرے دور میں سیریا کے دمسک میں دوندار علی عثمان کی پیدائش ہوئی تھی ان کے والد کا نام شہزاد محمد عبدالکریم تھا ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی جس کی وجہ سے انہیں صرف 29 سال کی عمر میں یعنی 1935 میں قتل کر دیا گیا تھا